افغانستان کی میسی خبروں میں پاکستان کے سپا سلا ریالہ کمر جوید باجوا کا ایک خطاب جو پچھلے ہفتے ہوا وہ اس طرح میسی خبروں کی وجہ سے سامنے نہیں آیا اسی میں کہیں دب گیا لیکن وہ جو خطاب تھا وہ افغانستان کی صورتحال کے ساتھ اور اس علاقے کی صورتحال کے ساتھ جڑا ہوا تھا آج ہم جبکہ عبوری حکومت افغانستان میں بن چکی ہے اگر پاکستان کے سپا سلا ریالہ جنرل باجوا کی اس تقریر کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ جس فوج کے ساتھ قوم کھڑی نہیں ہوتی وہ فوج ریت کی دیوار کی طرح دہ جاتی ہے اور انہوں نے واضح اشارہ کیا افغانستان کی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی فوج دلکل لڑنے کے قابل نہ رہی جب عوام اس کے ساتھ کھڑی نہیں تھی یہ انہوں نے پاکستان کے یوم دفاع پر بات چیت کرتے ہوئے ایک بڑا اشارہ دیا کیا کہنا چاہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوڑا کہ جہاں پر افغانستان میں اب ازادی ہو گئی ہے یعنی امریکن اور غیر ملکی فوج کے چلے جانے کے بعد وہاں پر نئے چیلنجز کا بھی سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اشارہ کیا کہ جو ہمارا مشرقی بارڈر ہے یعنی بھارت کے ساتھ اب کچھ بہتر ہیں حالات اگرچہ انہوں نے کہا ہم نے بڑے ہی بردباری کے ساتھ جو پانچ اگست 2019 کے بھارت کے ایکشن تھے وہ ہم نے کہتے ہیں برداشت کر لی ہے کہتے ہیں ہماری اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے لیکن بھارت اور پاکستان کے بیچ آج بھی سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے اور انہوں نے مسٹر گلانی کو جو بانوے برس کی زندگی پانے کے بعد گرشتہ دنوں وفات پا گئے انہوں نے ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا یہ ہیں وہ کڑیاں جن کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے آج کے تھرڈ اپینین میں برسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ برسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر میں نے تمہید باندھی افغانستان سے کشمیر یہ ایک جو کڑیوں کا سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کمر جوید باجوا نے جو باتیں کی افغانستان سے کشمیر اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑا دلچسپ قسم کی باتیں ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ سٹیٹمنٹ ان کی بالکل صحیح ہے کہ اگر عوام فوج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو فوج گر جاتی ہے یا نہیں چل سکتی ہے جو بھی لفظ انہوں نے استعمال کیے دنیا کے کسی ملک میں کبھی بھی چونکہ ظاہر ہے کہ دنیا کا خیال یہ ہے کہ فوج اور عوام ایک ہی چیز ہوتی ہے فوج عوام سے آتی ہے اور عوام جو ہے وہ فوج میں ہوتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ایک ہی چیز ہے لیکن جس کانٹریکٹس میں انہوں نے بات کی نا اس پہ یہ ایک بڑا ایک کمپلیکس قسم کا ایشو بن کے سامنے آتا ہے یہ اتنا سیمپل نہیں رہتا اگر انہوں نے یہ بات کی ہے افغانستان کے عوالے سے کہ افغانستان کی جو فوج تھی سو کال جو بھی اشرف گانی کے دور میں جو موجود تھی اور اس کا اس طریقے سے کلیپ ہو جانا یا لنہ لنہ یا ریت کی دیوار کی طرح گر جانا اگر ان کا اشارہ اس طرف تھا تو اس میں دو تین چیزیں جو ہیں جو بڑی امپارٹنٹ ہیں جو اس پرنسپل کو پھر سسٹین نہیں کرتی بلکہ اس پرنسپل کے خلاف جاتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر افغانستان میں ہم کسی بھی قوت کا موازنہ کریں کہ عوام کس کے ساتھ ہیں تو اس میں ہم ظاہر ہے طالبان کو ایک طرف رکھیں اشرف گانی کی جو حکومت تھی ٹاپل ڈاؤن اس کو ایک طرف رکھیں تو کوئی کان سا ایسا کرائیٹیریا جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام طالبان کے ساتھ ہیں ظاہر ہے آپ کسی چیز کو وہ کرنے کے لیے ایک کمپیریزن پیش کرتے ہیں تو اگر وہ طالبان کے ساتھ نہیں تو آپ نے کان سا ایسا لٹمس ٹیسٹ ہے جس کی بنیاد پہ یہ تیہ کر لیا کہ وہ اشرف گانی کے ساتھ نہیں تھے یا اس فوج کے ساتھ نہیں تھے جس نے جو ہے وہ لنے سے انکار کر دیا یا جو یہ بھی تو اب کہنے کی باتیں ہیں کہ لنے سے انکار کر دیا اب اس کے جو اندر کی کانی ہے اس کو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں کیا کیا فیکٹرز تھے یہ میں نے بار آز اس پہ بات بھی کی کر چکا ہوں کہ اس میں بہت ڈیفرنٹ اور فیکٹرز تھے جن کی موجودگی میں ظاہر ہے یہ لڑائی بنتی نہیں تھی اور یہ لڑائی بنی نہیں ہے جو طالبان ورسیز فوج ایک لڑائی بنتی تھی اور ظاہر ہے کہ اس میں ڈیسیجن میکر جو ہے وہ ٹیپیکلی کے فوجی نہیں تھے کہ انہوں نے ڈیسیجن کر لیا کہ ہم نہیں لڑتے اس کے پیچھے جو مختلف انٹرس گروپز تھے آلات و واقعات تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود امریکی جو ہے ان کا کیا رول تھا ان کی کیا ویل تھی اور ان کی کیا ڈیریکشن تھی کہ یہ لڑائی ہونی چاہیے نہیں دوسرے ملکوں کا کیا تھا یہ سب ملا جولا کے مختلف فیکٹرز ہیں اور یہ اتنا پلین نہیں ہے کہ عوام چونکہ ان کے ساتھ نہیں تھے اس لیے گر گئے جس کا دوسرا مطلب یہ لیا جائے کہ عوام چونکہ طالبان کے ساتھ تھے جو کہ بالکل درست نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ غلط ہے بنیادی طور پر چونکہ ہمارے پاس کوئی کرائیٹریہ نہیں جس کی موجودگی میں ہم یہ پرک سکیں کہ ایک بندوق بردار گروپ جو ہے جس نے الیکشن لنے سے بھی انکار کر دیا کوالیشن گورنمنٹ بنانے سے بھی انکار کر دیا یا کسی ڈیمارکریٹک پراسس میں جا کے تو جو گورنمنٹ کی تشکیل ہے جو کہ انٹرنیشنل کیمیونٹی کا مطالبہ تھا اس کو بھی ڈیسریگارڈ کر دیا تو ہم یہ فرض کر لیں کہ ان کے ساتھ ہے وہاں میں تو یہ میں سمیتا ہوں کہ بالکل غلط ہے اگر انہوں نے یہی بات پاکستان کے کنٹیکٹس میں کی چونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اب عوام کو ڈرا کر دمکا کر اور خوف زدہ کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہاں کانفلکٹ کوئی بھی ہو اب یہ دیکھیں جس طرح نواز شریف ورسز ایک ایشو چل رہا ہے یا اس طرح کے بڑے بڑے ایشوز ہیں یہ میں سمیتا ہوں کہ فوج کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ عوام کو کس طرح اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور وہ کرنے کے لیے پاکستان میں اب یہ ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹیکٹسز استعمال کر کیے جا رہے ہیں جس میں مثلا میڈیا پہ پابندی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو کرش کرنا ہے عوام کی تحریکوں کو دبانا ہے الیکشن کے اندر مختلف ٹیکٹسز استعمال کر کے تو پاپولر جو موومنٹس یا پارٹیز ان کو پیچھے دھکیلنا ہے یہ سارے چیزیں یا کوئی جو آؤٹسپوکن قسم کا پالیٹیشن ہے اس کو دیوار سے لگانا ہے ایسے ٹیکٹسز استعمال کر کے جن کا کوئی تشریح نہیں کی جا سکتی تو یہ سب کر کے تو لوگوں کو فوج کے ساتھ کھڑا کرنا ہے کہ اگر کوئی ایسا کانفلیکٹ ہو بھی رہا ہے عوام اور فوج کے درمیان تو عوام فوج کے ساتھ ہیں جیسے میں آپ کو اس کی مثال میڈیا کی دیتا ہوں کہ میڈیا میں تو یہ کہیں سال پہلے ایک باقائدہ ایک آپ سامنے لیں کہ ڈائریکشن بن گئی تھی کہ آپ جو بھی لکھیں لیکن آپ ملیٹری اور اس کے مفادات کے خلاف نہیں لکھ سکتے یہ بات میں مان سکتا ہوں جی ملیٹری کے خلاف نہیں لکھ سکتے حالانکہ یہ بھی کوئی ڈیمارکریٹک پرنسپل نہیں ہے دنیا کی ساری ڈیمارکریسیز میں ایوری تنگ ایوری باڈی ایوری انسٹیجیشن جس میں آپ کوئی بھی لے لیں جو بھی جاموری ملک ہیں اس میں اب اگر کوئی یہ کہے کہ یونائٹی سٹیٹ آف امارکہ میں اگر آپ کے پاس ملیٹری کے خلاف لکھنے کے لیے کچھ ہے اور کوئی کہے کہ آپ نہیں لکھ سکتے تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں یہی بات انگلینڈ میں بھی ہے نیوزی لینڈ میں بھی ہے آسٹریلیا میں جو بھی سکسسفل ڈیمارکریسیز ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑے فیکٹ کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا کہ آپ نہیں لکھ سکتے اب یہ کنٹنٹ ایمپارڈن نہیں ہے کہ آپ لکھنا کیا چاہتے کہ اگر آپ کے پاس مثلا ایک کسی ملیٹری مین کا احساس کندل آپ کے آتھ آ جائے جس میں اس نے کرپشن کی ہوئی ہے کوئی بدیانتی کی ہوئی ہے کوئی اس طرح کی مال پریکٹسیز جو ہوتی ہیں مارل یا پلٹیکل اس میں انوالو ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں لکھ سکتے تو یہ پھر بات ملیٹری کی نہیں ہے یہ ان کے مفادات کو ڈیفنڈ کرنے والی بات تو اس طریقے سے میں سمیتا ہوں کہ یہ عوام کو ایک میسج ہے کہ جی آپ نے اہر آلت میں ہمارے ساتھ رہنا ہے وہاں ہم جو بھی کرتے پھر ہیں چونکہ ابھی ریسنٹلی جو بہت ساری سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ اگر اس کو منیٹر کر کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی تھی جو انڈیویجول تھے ملیٹری کے اندر جو کرپشن میں انوالو تھے غلط قسم کی ارکات اور سکنات میں انوالو تھے ان کے خلاف کہیں کہیں آپ کو کوئی پوسٹ نظر آتی تھی جو آنی چاہیے چونکہ ایک آدمی جو ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہے یا جو بھی ہے لیکن آپ کو ثبوت آتھ لگتا ہے کہ اس نے کہیں جو ہے وہ ایک کروڑ ڈالر کی رشوت لی ہوئی ہے تو وہ ثبوت سمیت اگر پریس میں نہیں جاتا تو پھر نہ وہ پریس ایگزیسٹ کر سکتی ہے نہ وہ ملک ایگزیسٹ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی نہ آنے دیں یعنی ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کچھ عرصے سے اس طرح کی پوسٹنگز جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے بھی غائب ہو گئی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن پہ بہت بڑا حملہ ہے ابھی جو پارلیمنٹ میں ہوا آپ نے دیکھا مشترکہ اجلاس ہے وہاں کس طریقے سے جو پریس والے لوگ ہیں ان کو کارنر کیا گیا ان کو ریسٹرٹ کیا گیا ان کی گیلریز کو تعلی لگایا گیا یہ ساری چیزیں تو یہ اگر آپ پاکستانی کانٹیکس میں کہتے ہیں کہ ایوان جس فوج کے ساتھ نہیں ہوتے وہ گر جائے گی تو اس کو میں پھر اس طرح دوسری طرف آپ گھما کے دیکھیں سکے کا دوسرا رخ بھی کہ یہ خود ان کے اپنے لیے بھی میسج ہے کہ ایوان اگر آپ کے ساتھ ہوں گے اگنورنس کی بنیاد پہ جبر کی بنیاد پہ یا ان کا فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹی سلب کر کے تاکہ سچائی کا کسی کو پتا ہی نہ چلے تو پھر تو وہ نہ ہونے کے برابری ہوئے وہ جب کبھی بھی کوئی ٹیسٹنگ پیریڈ آئے گا کوئی ٹرائل آئے گا تو اس میں پھر ایوان آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے ایک دیکھنا یہ ہے اور دوسرا اگر آپ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ جس فوج کے ساتھ ایوان نہیں ہوتے وہ نہیں چل سکتی تو پھر تو یہ گھرے بہاں میں جانکنے والی بات ہے کہ آپ کے بڑے بڑے جو ایوانی لیڈرز ہیں جن میں نواز شریف سرفرست ہے ان کو آپ لوگوں نے وکٹمائز کر کے دیوار سے لگایا ہوا ہے تو ایوان کو ہی دیوار سے لگایا ہوا ہے نا who is the leader لیڈر تو ایوان ہوتا ہے ایوان کا ہی نمائندہ ہے اور جب اس کو سیاست ہی کرنے کا عق نہ ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو میں نے ایک ایگزمپل دے دی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی لیکن آبیسلی کوئی بھی جو رانگ سائٹ پہ کھڑا ہے ان کی نکتہ نظر سے اس میں خواہ وہ پورا سرہر طریقے سے قتل ہو جائے یا پالیٹکس سے ہی ڈیسپیر ہو جائے یا اس کے ووٹ کا پورا جو ہے وہ باکسی خالی ہو جائے یہ بھی تو چیزیں سامنے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ان کے لیے خود اپنا میسج ہے کہ اگر عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے فریلی اور ولانٹریلی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہیں چونکہ اگر ہیں تو پھر ان کو رضا کارانہ طریقے سے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ رضا کارانہ طریقے سے تیب ہوں گے جب آپ یہ ٹرس ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کریں اور عوام کی طرح یہ آپ کلین ہو کے سامنے آئیں آپ اپنے کاروبار جو ہیں وہ ڈسکلوز کریں آپ اپنے انٹریسٹ ڈسکلوز کریں آپ کے جو جہاں جہاں بھی مفادات منسلک ہیں جو عوام کے مفادات کے ساتھ ٹکراتے ہیں ان کو ڈسکلوز کریں اور اس کے بعد سامنے آکے کہیں کہ جی ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہیں ہم نے کچھ نہیں چھپایا ہوا لیکن اگر آپ ایک پریویلیج کلاس جو ہے وہ اپنی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو قانون کا آئین کا طاقت کا فوج کا پولیس کا پارلیمنٹ کا شلٹر دے دیتے ہیں کہ ہم نے جو کر لیا یا کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے اس کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے نہ اس کے خلاف بول سکتا ہے نہ اس کے خلاف قانون سازی ہو سکتی ہے ایک آدھ میمبر آف پارلیمنٹ جس نے بولنے کی کوشش کی وہ صفحہ استی سے غائب ہو گئے تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے یہ ایک سیریس میسج ہے اس لیے میں نے اس کو تینوں نکتہ نظر سے دیکھا کیا آپ اس کو افغانستان پر منتقب کر کے دیکھیں یا پاکستان کے دونوں پہلوں کو اولٹ کے دیکھ لیں تو حیرت و صورتوں میں یہ میسج خود انہی کے لیے ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکو بچھائیں صاحب آپ نے کہا کہ ان کا میسج اصل میں اپنے لیے ہی بنتا ہے کہ وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے مگر انہوں نے تو اس میں ایک اور بات بھی شامل کر دی اپنی تقریب میں کہ اس وقت جو جنگ ہے وہ ہماری سرحدوں پہ اتنی سخت نہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ہمارے لیے کچھ امن ہو گیا اس طرح کی بات انہوں نے کی بھارت کے ساتھ ہم نے کوئی سی سپائر ٹائپ چیز کر لی تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیفٹ جنیشن وارفیر ہے جو کہ پاکستان میں پاکستان کے جو پرانے آئی ایس پی آر کے سربراہ جنرل آسف غفور ہوتے تھے بہت استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اس پہ بھی بڑی کھل کے بات کی انہوں نے کہا جی کہ ہم پرداش نہیں کریں گے کہ پاکستان کی سرحدوں کے خلاف بلکہ انہوں نے کہا نظریاتی سرحدوں کے خلاف کوئی بات کریں انہوں نے لکھت پہ پابندی کی انڈاریکٹ بات کی انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کی سوشل میڈیا پہ جو ہمارے خلاف کیمپین پروپاگینڈا اس کو پرداش نہیں کریں گے پھر انہوں نے اشارہ دیا کہ لسانی جو مسائل ہیں یعنی جو ایتھنک ایشیوز ہیں اس کی بنیاد پر پاکستان میں کوئی ڈیویسف پولٹکس کو نہیں چلنے دیں گا اب ظاہر ہے پاکستان میں بلوچ بھی ہیں سندھی بھی ہیں مہاجر بھی ہیں پشتون بھی ہیں سب بھی ہیں اور وہ زیادہ اشارہ افکورس بلوچ اور اس سے زیادہ آج کل پشتون کمیٹی کو دینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ سوشل میڈیا پر بھی ہم کوئی مختلف بات کو برداشت نہیں کریں گے تو آپ جو بات پیچھے خود ہی کہہ رہے تھے وہ اس کا جواب تو انہوں نے خود ہی رہے دیا تھا اس ساری صورتحال میں یہ پھر پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ جنرل باجوا کی تقریر کو دنیا بھی اور خود پاکستان کے سٹیک اوڈر بھی سیریس طور پر دیکھتے ہیں چاہے عمران خان کی تقریر کو دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے دیکھیں جی اس میں پہلی بات تجھے ہے کہ جو بات انہوں نے کہی کہ پروپوگنڈا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی تو اس میں بھی ہم انہی کے ساتھ ہیں کہ ٹھیک ہے پروپوگنڈا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے چونکہ ہم ایک جینون قسم کی جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور جینون قسم کی فریڈم پریس فریڈم پہ بلیو کرتے ہیں بے بنیاد یا گلت پروپوگنڈا یا جھوٹے الزامات کو کوئی بھی سیریس کوئی جرنلسٹ ہے لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ نظریاتی سہرادوں کی افاظت کا جو سوال ہے اس پہ تو ایک لانگ سٹیننگ قسم کا ڈیبیٹ رہا ہے پاکستان میں نظریاتی سہرادیں ہوتی کیا ہیں کہ آئیڈیالوجی کے لی پاکستان کے عوام کیا سوچیں اور کیا نہ سوچیں یہی بات ہے اور آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے آئیڈیالوجی جو ہے ایک خاص کسی طبقے کے مفادات کا ایکس ہوتا ہے مثلا ایک مزدور طبقے کی آئیڈیالوجی ہے ایک سرمایہ دار طبقے کی آئیڈیالوجی ہے اس طرح جو پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو مرات یافتہ طبقات ہوتے ہیں مثلا یہ خود پاکستان ملیٹری جس میں ایک آتی ہے اس حساب سے جیسے آپ دیکھیں سارا لٹریچر جو لکھا گیا ان کے مفادات کے حوالے سے آئیشہ صدیقہ سے لے کے جس میں یہ کلیئر کیا گیا کہ ان کے کیا کیا مفادات ہیں تو آئیڈیالوجی جو ہے یہ کسی ایک جیس کا نام نہیں ہے کہ جی آئیڈیالوجی یہ ہے تو آئیڈیالوجی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا آئیڈیالوجی ہر طبقے ہر پولٹیکل پارٹی ہر گروپ اور ہر سکول آف تھار کی اپنی ہوتی ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ نظریتی سرادوں کے محفظ ہیں اور نظریتی سرادوں کا محفظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کیا سٹیٹمنٹ دے گا کوئی کیا تقریر کرے گا کوئی کیا لکھے گا کوئی کیا پڑے گا چونکہ بکس بھی بہن ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ حفاظت عام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے نہ جو ہے وہ میڈیا کی ضرورت ہے نہ ایون آئین کی ضرورت ہے یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رائٹ دیتے ہیں پوری پاپولیشن کو آئین کیا ہے آئین ایک ایسی دستویز ہے جو پورے ملک میں سب کو اپنا اپنا رائٹ دیتی ہے کہ یہ ایتھنک گروپ ہے یہ نیشنالیزم یا کام پرستی یا الائیگی کی بات کرتا ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے تو تبیہ وہ آئین ہے وہ اگر جو ہے وہ جانبدار ہو جائے کہ یہ ایتھنک گروپ ہے تو اس کی ایگزسٹنس کا ہی رائٹ نہیں بنتا اسی طرح پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے یہ نظریتی سہرادوں پر بیعث کرنا کہ مثلا اگر کوئی بڑا ایشو بن جاتا ہے رائٹ ان کا بھی یہ نہیں کہ اس کو سلب کریں لیکن اس کی سہرادوں کا تائین کرنا کہ مثلا اگر کوئی ایشو ہو جاتا ہے کہ کیا چیز نظریتی طور پر جو ہے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں یہ بھی پارلیمنٹ کا کام ہے اس کے لیے پاکستان میں ایک ویل اسٹیبلش قسم کا اگرچہ کریپٹ ہی ہے لیکن ایک جوڈیشل سسٹم موجود ہے اس میں ایک آدمی کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی ایسے پروف ہیں کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ آپ کی تیہ شدہ نظریتی سہرادوں کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو کوٹ میں ریفر کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوٹ ایک اوپن ٹرائل کے تحت یہ تیہ کرے کہ جو اس نے بات کی ہے وہ کرنے کا اس کو کانسٹیچوشنلی حق ہے یا نہیں ہے لیکن اگر آپ بندوق کے زور پر تیہ کر لیں کہ جی یہ نظریتی سہرادیں ہیں اور ہم ان کے محفظ ہیں اور ہم کھڑے ہیں یہ بندوق لے کے اور جس نے بات کی ہم اس کو غائب کر دیں گے یا اس کو اٹھا دیں گے تو یہ غلط ہے تو بنیادی طور پہ یہ اس چیز پہ دوسرا کہ جی ملک کی جو ایتھنک یہ جو اشارے ہیں یہ کس چیز کے یہ ایتھنک و ایتھنک جو ہے یہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے مختلف کامیتوں کا ایک مجموعہ ہے جو well established well defined قسم کی کامیتیں ہیں جس میں بلوچ ہیں زندی ہیں پشتون ہیں کشمیری ہیں سرائکی ہیں جو بھی گروپ ہیں اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ اتنے ہی بنتے ہیں جتنے پنجابی کے بنتے ہیں اب یہ تو ایک پنجابی ورشن ہو گیا آپ کا کہ نہیں جی کسی اور کا کوئی رائٹ بنتا نہیں تو ہمیں رائٹ کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہم already جو ہے وہ اکثریت میں ہیں اور privileged ہیں اور well placed ہیں تو ہمیں تو چونکہ رائٹ مانگنے کی ضرورت نہیں اس لیے باقی جس نے مانگا وہ غدار ہے اور یہ ethnic city ہے اور اس کی ہم اجاز نہیں دیں گے یہ سارے جو ہوتے ہیں جناب issues یہ کسی طریقے سے بھی کسی security ادارے یا military men یا military bass یا ان لوگوں کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کی عملداری سے بھی باہر ہیں اور ان کی intellectual capacity اور jurisdiction میں آتے نہیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاست دانوں دانشوروں اور لکھاری ہوں اور ان لوگوں کے ڈیبیٹس ہیں جو کہ ایک proper forum پہ انہیں چاہیے اس میں ایک بندوق بردار آدمی نہیں تیہ کر سکتا کہ کیا نظریہ غلط ہے اور کیا صحیح ہے اور سوال یہ ہے کہ اس کا اختیار ان کو ملا کہاں سے کہ آپ نظریاتی سہراتیں تیہ کریں چلیں ملکی سہراتیں ایک boundaries ہیں تو وہ وہاں پہ کھڑا ہوکے انہوں نے پیرا دینا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو پھر ساتھ میں یہ بھی کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مارشلہ ہے اور وہاں پہ کوئی ڈیمارکریسی نہیں اور عوام کو کوئی اختیار نہیں اور ہمارے سامنے دنیا میں دو سو کے لگ بگ جو ملک ہیں ان میں سے چلیں ایک سو دیس ایک سو بیس جو سکسسفل ڈیمارکریسیز ہیں کوئی ایک مثال آپ مجھے دے دیں جہاں پہ ان کی مسئلہ افواج یا ان کی پولیس یا ان کے جو ہے وہ انٹیلیجنس ادارے یہ تیہ کریں کہ عوام کون سے نظریات رکھ سکتے اور کون سے نہیں رکھ سکتے بہت آپ نے اہم بات کی اس کانٹیکس میں واقعی یہی نظر آتا ہے کہ جیسے وہاں پر سیمی مارشلہ کی صورتحال ہے اور انسٹرکشنز چاہے ایکنومک کی صورتحال ہو چاہے سوچنے کی صورتحال ہو جنلزم کی صورتحال ہو انسٹرکشن سپہ سلار سے ہی برائے راست آتی ہیں اور سپہ سلار نے مزید کہا کہ اب سرحدوں کی انہیں ذرا کم ٹینشن ہے کیونکہ افہانستان کا جو بھی معاملہ ہے وہ اب ان کے خلاف نہیں رہا اب پتہ نہیں وہ آگے جا کہ کیا صورت بنتی ہے افہانستان کی وہ کلک بات ہے لیکن انہوں نے خاص طور پر بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کی باتچیت کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلہ کو پھر اجاگر کیا اور ہم سمجھ سکتے ہیں بشانج صاحب یہ کشمیر کا جو نیریٹیو ہے وہ پاکستان آرمی ایک دم چھوڑے گی تو نہیں زبانی تو کم از کم بات کرتے ہی رہیں گے کیونکہ ستر بہتر سال اس پہ کاروبار کیا ہے اسی کی بنیاد پر اپنی اگزسٹنس بھی شوکی ہے لیکن انہوں نے پھر علی گلانی کو بھی خراج تحسین پیش کیا علی گلانی کے معاملے میں بشانج صاحب اس بات پر بھی ہمارے ایویوز کو بتائیے گا کہ علی گلانی کے انتقال کے بعد توکو کی جاری تھی کہ کشمیر میں جمہو کشمیر میں خاص طور پر اور ایون ادھر پاکستان کے پاس جو کشمیر ایس یہاں پر بھی بہت کوئی ہوں گے احتجاج ہوں گے ادھر جمہو کشمیر میں ادھر پذیرائی کے کہ جی بہت ہی کوئی عظیم لیڈر تھے کوئی ایسا معاملہ وہاں بھی سامنے نظر نہیں آیا اور پھر سپہ سلار کو اس بات کا ذکر کرنے کا کیوں خیال آیا ان باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے آفیشلی جو ہے وہ انڈیا کے آگے سرنڈر کر دیا تھا پانچ آگست 2019 میں آفیشلی جب عمران خان نے باتور پرائم نیسٹر کیپیٹل سیٹی افازاد کشمیر میں جا کے اعلان کیا کہ جو کچھ انڈیا نے کیا ہے ہم اس کے خلاب یہاں تقریر کریں گے وہاں کریں گے خموشی اختیار کریں گے جو کریں گے لیکن عوام کچھ نہیں کر سکتے اور اگر کسی نے کیا تو ہم اسے سختی سے نمٹیں گے نہ صرف خود سرنڈر کیا بلکہ عوام کو سرنڈر کرنے پر مجبور کیا اور یہ کام ایک ایسے وقت میں کیا جب آزاد کشمیر کے کونے کونے سے لوگ جو ہے وہ مناظم ہو کے تو سرادوں کی طرف مارچ کر رہے تھے جو کہ ایک پولٹیکل ڈیمارکریٹک پیس فل قسم کے پراسس تھا اس میں وہ کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن ہر سیچویشن میں عوام کو اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنے کا جو ایک نیچرل ایک انہیریٹی رائٹ ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرنے کا برحالہ کرکتے تھے لیکن ان کو اس سے روک دیا گیا جو کہ ایک ہیر فرانڈ پہ فوجی فرانڈ سے لے کے تو پولٹیکل اور آئیڈیالوجیکل فرانڈ پہ سرنڈر تھا اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کسی بھی طرح کی جو ٹیک ہوتی ہے مسئلہ کشمیر پہ اس کو سیریس لیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے ایک سال اور چھے مہینے کم از کم کنسیسٹنٹلی یہی جو ہے وہ سٹینڈ اپنایا جس میں آخری وقت میں ان کا اتجاز صرف یہ رہ گیا تھا کہ آپ کوئی بیس پندرہ منٹ کی خاموشی اختیار کریں نماز جمعہ کے بعد جو کہ آستہ آستہ وہ بھی ڈائیلیوٹ ہو کے ختم ہو گیا کہ کوئی پور وہ ایکوائم متعدہ کی تقریریں یہاں اٹھائیں گے وہاں اٹھائیں گے وہ بھی سارا ایکسپوز ہو کے ختم ہو کے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا دوبارہ رائٹ بنتا تھا کسی بھی طریقے سے کہ وہ اس مسئلے کو اٹھائے لیکن یہ جس طریقے سے اٹھایا گیا اس سپیچ میں جو باجوا صاحب نے اٹھایا ہے یہ اس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ پاکستان نے یو ٹرن لیا ہے مسئلہ کشمیر پہ اور وہ یو ٹرن لیا ہے افغانستان کی وجہ سے چونکہ افغانستان کی جو سیچوئیشن ایک تھریٹننگ قسم کی سیچوئیشن میں اس کو کہوں گا اس کی ویسے دنیا ہر ہی تھریٹن فیل کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یعنی جو لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس میں تھریٹن فیل کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ علاقہ یہ خطہ یا یہ ملک دوبارہ ایک جو ہے ہب بن جائے ٹیرررسٹوں کے لیے یا ٹیرررسٹوں کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے یا ان کے شلٹر کے لیے یہاں تک کہ جو قفتیں ان کے لیے چندے کا اعلان کر رہی ہیں ڈونیشنز کا اعلان کر رہی ہیں وہ بھی ساتھ میں اس کنسرن سے خالی نہیں ہیں کہ یہاں پہ یہ زمین یہ لینڈ جو ہے یہ ٹیرررزم کے لیے یوز ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے اس طرح امیس جونے کے بعد افغانستان کا کنٹرول آسل کرنے کے بعد اور یہ اعلان کرنے کے بعد کہ ہم کشمیر میں جو تحریک ہے اس کی حمایت کریں گے باجوا صاحب کا یہ بیان جو ہے این اسی وقت پہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ افغانستان کو باتورے تھرٹی یوز کر رہے ہیں کہ خطے میں ہم جو ہے وہ ہے اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق یہاں پہ فیصلی نہیں کیے جاتے تو ہم کو بہت بڑی ڈسٹربنس کریئر کر دیں گے اس کا سادہ زبان میں تو ترجمہ ان کی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے کہ جی اب را کو آئی ایس آئی سے لیسن لینے چاہیے یا اب دنیا کو عمران خان سے ٹویشن پڑنا چاہیے کہ جیا کیسے جاتا ہے یا ڈیپلومیسی کیسے کی جاتی ہے یا فلان کو فلان کا مرید ہو جانا چاہیے یہ کوئی ایسے بیانات نہیں ہے اتنے بڑے سنجیدہ فورمز پہ بلکہ یہ باقاعدہ کی ایک فیڈنگ ہے نیشن کو اور اس کے لیڈروں کو کہ جناب ہم نے ایک بہت بڑا مارکہ سر کر لیا ہے ہم نے افغانستان فتح کر لیا ہے جہاں پہ ایک سپر پاور انوال تھی ہم نے جو ہے اپنی خفیہ ایجنسیوز کے ذریعے اس کو ظلیل کر کے باہر نکالا ہے اور اگر ہم امریکیوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو انڈیا کیا بیچتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے تو اس لیے اگر ہم کشمیر کا روح کریں گے اور وہ اس لیے کریں گے کہ آپ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں تو وہاں بھی یہ کام دورا سکتے ہیں چونکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سیکیورٹی کانسل ہوئی تھی علاقائی کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں اس میں انہی باجوا صاحب کا آمن کے بارے میں کیا ورشن تھا کہ ماضی کو دفن کریں ہم خیطے میں آمن کی طرف بننا چاہتے ہیں اور صرف تیس دن کے اندر اندر واحد جو تبدیلی خیطے میں آئی افغانستان کے حوالے سے اس کے بعد باجوا صاحب کا جو ورشن ہے وہ بالکل on the other end ہو گیا تو اس میں مجھ جیسے آدمی کو زیادہ بزاد کرنے کی کیا ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں اتنی وزڈم ہے کہ وہ دونوں سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھ کے دیکھیں اور خیطے کے حالات پر نظر ڈالیں وہاں already جو ہے fundamentalism extremism اور militancy کی جو خواشات ہیں اور جو مختلف قسم کے پیکٹس ہیں وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں مشاہد صاحب آخر میں اس بات کی طرف انیلائز کیجئے کہ آپ نے ابھی اشارہ دیا کہ باجوا صاحب کا ایک رویہ افغانستان میں تبدیلیوں کے بعد تھوڑا مختلف نظر آتا ہے اور پاکستان میں بھی یہ احساس تقویت پکڑ رہا ہے کہ ہم نے غالباً وہ پاکستان میں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے غالباً امریکہ کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا حالانکہ امریکہ اپنی جان چھڑا کے وہاں سے گیا ہے اور پاکستان کے لیے آن ڈا آدھر ہینڈ زیادہ مشکل ہو گیا ہے چونکہ امریکہ جب تک افغانستان میں تھا تو وہاں کا میس امریکہ ایبزورپ کر رہا تھا اب وہ میس پاکستان بھی آئے گا اس کا اشارہ باجوا صاحب نے بھی اپنی تقریب میں کیا ہے انہوں نے کہا ایک طرف سے تو ازادی ملی ہے افغانستان کے لوگوں کو مگر دوسری طرف پچیدگیاں بھی ہیں اس بات کا احساس بھی انہوں نے کیا ہے اپنی تقریب میں لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ ایک طرح سے حوصلہ ہوتا ہے کہ اب بھارت کا افغانستان میں کوئی اثر رسوخ فور در ٹائم بینگ نہیں رہا یہ بھی اب آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا کہ بھارت کا اثر رسوخ وہاں پہ کسی اور انداز میں بنتا ہے یا نہیں بنتا لیکن پاکستان کو اس کا کیا کوئی اتنا فائدہ ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں افغانستان میں طالبان کے آ جانے سے کہ یہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ یہ کشمیر کے ایشو کو پھر سے اپنے مطابق اپنے جہادی ازائن کے مطابق اجاگر کر سکیں یا یہ صرف ان کے خواب ہیں اور در حقیقت ایسا پریکٹیکل ہوتا نظر نہیں آ سکتا آپ کیسے دیکھتے ہیں سب باتوں کو دیکھیں جی پریکٹیکل اگر اس کا کوئی انفیکٹ کوئی شکل بن سکتی ہے تو پاکستان کے اندر بن سکتی ہے جس کا مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو اسلامیک فنڈامنٹلیزم کو جس طریقے سے اس طرح ایک ہیروئزم کی شکل میں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے افغانستان میں اور جس طرح یہ افغان طالبان جو ہیں وہ ہیلیکاپٹرز کی وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ان کے جو پہر ہیں تو بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو شو کر رہی ہیں یہ ایک مذہبی جنون ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ پھٹے ہوئے کپڑوں والے لوگ اور بے سارا اور غریب لوگوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دے دی تو ہم جو ہے بھی ایسا کر سکتے ہیں اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر فنڈامنٹلیزم جو ہے اس کو بہت بڑا بوسٹ ملا ہے اس کو نام آپ کو ہی دے لیں تحریک طالبان پاکستان کوئی امپارٹنٹ چیز نہیں ہے امپارٹنٹ چیز پاکستان کے اندر اس طرح کی ایک بہت بڑی مائنڈ سیٹ ہے جو اس سے انسپائر ہوتا ہے اس سے سبق سیکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی انسپائریشن اس سے لی ہے یہ پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے مانسٹر کو دعوت دے دی ہے اپنی سوسائٹی کے اندر اور یہ اگر اس طریقے سے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ جب سوویٹ ان کے خلاف پاکستان نے جہادی عظم کو سپورٹ کی تھی اور اس کے نتیجے میں جو سیچوئیشن پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک سیچوئیشن اب پیدا ہوگی چونکہ میرے نزدیک انہوں نے ساری کہ یہ جو اس وقت آپ کا رجیم ہے پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے یہ جو ہے بالکل ایج پہ کھڑا ہے ان کے اور طالبان کے درمیان جو فرق ہے نا وہ بہت باریک ہے بس اتنا ایک فرق ہے کہ یہ داڑیاں نہیں رکھتے اور پگڑیاں نہیں پہنتے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو لوگ اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس میں منسٹرز بھی ہیں پرائم منسٹرز بھی ہیں ان کی سوچیں وہی ہیں ان کے خیالات وہی ہیں اور ان کی خواشات وہی ہیں کہ ہم ان ملکوں میں ہر چیز کو سلب کر کے ازادیاں سیبل لیبرٹیز عورتوں کے حقوق فنڈامنٹل رائٹس ڈیمارکریسی ہر چیز کو زبا کر کے تو ہم اپنی مرضی کا ایک فاشسٹ قسم کا نظام یہاں پہ مسلط کریں جس کا نام ہم اسلام رکھیں اور یہی خواست جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی ہے تو طالبان آل ریڈی جو ہے وہاں پہ موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے داڑیاں بڑھانی ہیں اور پگیں پہننی ہیں یا کوئی پگڑیاں پہننے والا اور داڑی بڑھانے والا ان کی جگہ لے گا بس مجھے اب اتنا اس نکتے کو بھی ذرا ٹچ کیجئے کہ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے حوالے سے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار تونی بلنکن کی حالیہ ایک بریفنگ میں کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے وہ چاہیں گے کہ پاکستان واضح کرے کہ انہوں نے طالبان کا کتنا ساتھ دیا ہے اور کتنا اور دیں گے تو اس طرح کی باتوں کو پاکستان کے لیے مالی مشکلات یا بین القوامی دباؤ کے زمین مشکلات کے سلسلہ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس میں کلیرلی ایک بات تو بڑی واضح ہے امریکی رائے عامم ہے کہ پاکستان نے ہمیں بہت بڑا دھوکھا دیا ہے افغان جنگ میں دیورنگ لاسٹ جو بھی کپل اف ڈیکٹس اس میں بار بار اظہار ہوا جیسے کہ ٹرامپ نے بلنٹ لی اس کو سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے ہمارے پیسے کھائے اور ہمیں دو کھا دیا اب یہ ایک ٹاک آف تا ٹاؤن ہے عام لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور میں یہ سمیتا ہوں کہ جو رائے عامم کا پریشر ہے اس کے نتیجے میں اب امریکی بھی جو وہاں کی الیٹ ہے وہ بھی اس نتیجے میں پانچ گئی ہے کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں بھی کسی واضح قسم کا موقف جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے لیکن میں سمیتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ وہاں سے نکلے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح کا دباؤ میں لکے تو یہ میس جو ہے اس کو منیج کریں اور وہ پاکستان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ اگر وہ ان کی یہ میس جو ہے اس کو منیج کر رہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہیں گے جی تعلقات بھی ٹھیک ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے کریں گے اگر نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کے لیے ایک پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ کوئی فریلی ڈیسائیڈ کریں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیسیجن میکنگ کا اس وقت جن لوگوں کے آتھ میں اختیار ہے وہ بہت زیادہ اپنی خواشات اور اپنی جو وہ سیلف پروجیکٹڈ قسم کا ایمیج ہے ان کا سینس آف سپیریٹی ہے اس کا شکار ہیں کچھ اس طرح کے واقعات کی ویسے جیسے افغانستان میں ہوا تو ممکن ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہ ہو جو کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کسی پازیٹیف نوڈ پہ جا کے ختم ہوگا امریکی ورسز پاکستان جو اس وقت ایکسچینج ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ بشانی صاحب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار تھرڈ اپینین میں کیا اور باتچیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی بیورز آپ نے باتچیت سنی بریسٹر حمید بشانی صاحب کی انہوں نے کھل کر اس بات کا جائزہ لیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ افغانستان سے کشمیر تک کے معاملات کو جس طرح جوڑنا چاہ رہی ہے اس کا اثر خود پاکستان کے حالات تو واقعات پر اچھا نہیں پڑے گا برٹوپینین کا تفسرہ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پی پال کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے ہمیں پیٹرنائز کر سکتے ہیں آج کا تیزیہ میرے ساتھ اور بیسر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ